بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوئرنٹ دس از شہزاد اشرف فرم دی چینل ٹاپ سپورٹ فیزکس ڈیر سٹوئرنٹس آج ہم لوگ جو ٹاپک پیسز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چپٹر نمبر ٹویلڈ میں اور ٹاپک کا نام ہے ایلیکٹک فلکس تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں فلکس کے ورڈ کو فوکس کرنا ہے تو اگر ہم فلکس کے میننگ دیکھیں تو فلکس کے میننگ ہے فلو Davidson کسی بھی چیز کا فلو جو ہے مطب کہی سے ایئر پاس کر رہی ہے تو اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ایئر فلکس کہیں سے وارٹر پاس کر رہا ہے تو اسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں وارٹر فلکس تو یہاں پہ فوکس کریں ورڈ ہے ایلیکٹرک فلکس تو ایلیکٹک فلکس کا مطبہ ہوگا جتنی کہیں سے ایلیکٹرک فیلڈ لائنز پاس کر رہی ہے برچیک کیسے کرے گے کہ الیکٹک فیلڈ لائنز پاس کر رہی ہیں اب کیا کروگے الیکٹک فیلڈ لائنز کے سامنے کوئی ایریا پلیس کروگے جیسے آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ الیکٹک فیلڈ لائنز پاس کر رہی ہیں اور اس کے سامنے یہ ریڈ کلر کا میں نے ایک ایریا بنا دی ہے تو جتنا اس ایریا میں سے الیکٹک فیلڈ لائنز پاس کرے گی that is called the electric flux لیکن ایک condition ہے کہ آپ نے یہ ایریا رکھنا کیسے ہے الیکٹک فیلڈ کے پرپینڈکولر رکھنا ہے پرپینڈکولر کا کیا مطلب ہے بیٹے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹک فیلڈ لائنز اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں جس ڈائریکشن میں انہیں بورڈ مارکرز رکھے ہوئے ہیں اور مجھے ایک ایریا پلیس کر دینا ہے ان کے سامنے بلکل اس طرح سے مطب ان کے پرپینڈکولر لی ایک ایریا پلیس کر دینا ہے تو جتنی یہاں سے الیکٹک فیلڈ لائنز پاس کریں گی that will be called the flux تو فلکس کی پہلی دیفنیشن میں چلتے ہیں ہم لوگ number of الیکٹک فیلڈ لائنز پاسنگ تھو این ایریا پلیس پرپینڈکولر ٹو دہ فیلڈ لائنز یعنی اگر ہم لوگ فیلڈ لائنز کے پرپینڈکولر ایک ایریا رکھ دیں تو اس ایریا میں سے جتنی الیکٹک فیلڈ لائنز گزریں گی that is called the الیکٹک فلکس جیسے آپ سمجھ لیں یہاں پہ میں نے ایریا رکھا ہے تو اگر ہم کاؤنٹ کریں one two three four five five لائنز پاس کر رہی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو flux کا میکنی ریوڈ ہے وہ five ہوگا یونٹس بغیرہ آئی ہے نوٹیشن میں بعد میں چلتے ہیں ہم لوگ اگر میں یہی ایریا for example یہاں پہ پلیس کر دوں اگر ہم یہی ایریا یہاں پہ پلیس کر دیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو کتنی الیکٹک فیلڈ لائنز گزر رہی ہیں تین الیکٹک فیلڈ لائنز گزر رہی ہیں تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو flux کا میکنی ریوڈ ہے وہ three ہے تو flux میں پہلی چیز آپ لوگ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ جتنا کہیں سے الیکٹک فیلڈ لائنز پاس کر رہی ہیں that is called the electric flux تو پہلی definition بک کے مطابق number of electric field لائنز پاسنگ through an area پلیس پر پینڈکولر to the field لائنز اب چلتے ہیں دوسری definition میں یہ ہماری textbook میں تو موجود نہیں ہے بہت ہم اس کو dot product کے article میں پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں دوسری definition ہم لوگ کیا لکھ سکتے ہیں دوسری definition بیٹے آپ لوگ دیکھو the dot product of electric intensity and vector area اگر ہم لوگ دو چیزوں کا dot product لے لیں electric intensity کا اور کس کا vector area کا تو یہ جو dot product آئے گا یہ کہلائے گا electric flux اچھا اب یہاں پہ vector area آپ کے لئے ایک نئی چیز ہے تو vector area کے بارے میں یہاں پہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا اس پر آگے چل کے بات کرتے ہیں تو ابھی فیل وقت آپ لوگ یاد کر لو کہ electric flux جو ہے وہ dot product ہے electric intensity کا اور vector area کا تو یہاں تک تو بات رہی definition کی اب ہم چلتے ہیں اس کا فارمولا کیا ہوگا یعنی اگر ہم flux کو denote کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کا فارمولا لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فارمولا کیا ہوگا تو بہتے یاد رکھئے گا flux کو ہم لوگ Greek letter phi سے denote کرتے ہیں یہ phi e لکھ رہے ہیں ہم لوگ electric flux کے لئے اور ابھی ہم لوگوں نے بات کی کہ یہ dot product ہوتا ہے کس کا electric intensity کا اور vector area کا تو یہ e dot a میں نے بات کی کہ vector area کے بارے میں تھوڑا آگے چل کے بات کرتے ہیں تو اگر ہم flux کے بارے میں فارمولا لکھیں تو phi is equal to e dot a ہوگا اور اس کو اگر ہم لوگ expand کر لیں تو آپ کو dot product پتا ہے جیسے e dot b a b cause theta ہوتا ہے تو اگر میں e dot a لکھوں so this will be actually the e a cause theta تو ابھی تک ہم نے flux کی definition اس کا فارمولا اور اس کی notation دیکھ لی اب یہاں پہ important thing is کہ ہمیں flux کے unit discuss کرنے ہیں اگر flux کے units پوچھے جائیں کہ flux کے units کیا ہوں گے تو آئیے ہم لوگ units میں چلتے ہیں flux کے units کیا ہوں گے تو بہتے یاد رکھئے گا جو electric intensity ہے یہ آپ لوگ previous topic میں پڑھا ہے کہ electric intensity کے unit newton پر قولم ہوتے ہیں تو میں اس کی جگہ لکھنے جا رہا ہوں newton پر قولم اور area کے units آپ کو پتا ہے meter square ہوتے ہیں تو بہتے area کے اگر ہم لوگ units لکھیں گے تو area کے units ہمارے پاس آئیں گے meter square تو یہاں پہ پھر اس کے کل ملا گے جو units بنیں گے that will be newton meter square پر قولم تو یہ ہمارے پاس electric flux کے units آ جائیں گے بہتے ایک اور unit بھی آپ لوگ اس کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہتے آپ لوگ کو ایک چیزی یاد رکھنے ہیں کہ electric intensity کا ایک unit newton پر قولم ہے اور ایک اور unit بھی ہے اب میں electric intensity کا ہی ایک اور unit لکھنے جا رہا ہوں electric intensity کا unit یاد رکھئے گا volt پر meter بھی ہوتا ہے تو میں electric intensity کا unit لکھ رہا ہوں volt پر meter اور area کے units میں اگر ہم لوگ جائیں میں area کی بات کروں تو area کے unit ابھی ہم لوگ نے لکھے کیا ہوں گے meter square ہوں گے تو اگر ہم لوگ ایک meter کو ایک meter سے cancel کر دیں تو یہاں پہ electric flux کے ایک اور unit بن سکتے ہیں that will be actually the volt meter تو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے کہ electric flux کے دو units ہیں newton meter square پر column بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرا unit آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے volt meter بھی ہو سکتے ہیں اب next چلتے ہیں type of quantity پہ مطلب یہ کس type کی quantity ہے scalar ہے vector ہے phaser ہے کیسی quantity ہے تو next ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں type of quantity کے بارے میں تو بیٹے آپ کو definition کے بعد جب ہم نے formula لکھا تو یہ formula آپ کو بتا رہا ہے یہ کس type کی quantity ہے تو dot product ہے تو ہم لوگ نے پڑھا تھا جب بھی دو quantities کے درمیان ہم dot product کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو resultant کیا آتا ہے scalar آتا ہے ہم نے بولا تھا تب ہی دو vectors کے product کو dot product بولیں گے جب اس کا answer کیا آئے گا scalar آئے گا تو بیٹے یاد رکھئے گا جو flux ہے that is actually a scalar quantity اگر ہم باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ flux جو ہے اس کے unit newton meter square per coulomb بھی ہو سکتے ہیں volt per meter بھی ہو سکتے ہیں اور تیسری important چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ type of quantity ہے it is actually یا scalar quantity اب چلتے ہیں تھوڑا سا بات کر لیے تھے vector area کے بارے میں کیونکہ ہم لوگ نے یہاں پہ بات کی ki electric intensity vector area کا concept ہے چلیں اس میں چلتے ہیں تو بٹے یہاں پہ ایک بات دکھی گئی ہے کہ vector area actually کیا ہے vector area ہوگا magnitude surface area کے جتنا ہی یہاں پہ پہلی important چیز دیکھیں vector area in magnitude same as same in magnitude as the surface area یعنی vector area ہوگا surface area کے جتنا but ہوگا اس کے پرپینڈی کلر to the surface area آئیے اس بات کو سمجھ لیں ہمارے پاس یہ book ہے اس کو میں ایسے place کر دیا مان یہ surface area ہے اب vector area کیا ہوگا اگر اس بک کی طرح میں اور book لے اگر اگر میں لے ہوں اور میں اس کو اس کے پرپینڈی place کر دوں like this یہ surface area اور اگر میں surface area کے جتنا ہی ایک area اس کے perpendicular لے لوں تو یہ جو ہوگا this will be the vector area and this will be the surface area یعنی ایک چیز سمجھ آرہی ہے کہ جو vector area ہوگا وہ surface area جتنا ہی ہوگا magnitude جوڑ میں but direction میں اس کے کیا ہوگا perpendicular ہوگا یہ چیز آپ کو سمجھ آرہی ہوگی جیسے اگر میں یہ بک یہ پر place کروں آپ لوگ دیکھ سکتے ہوگی اگر میں بولوں اس surface area تو آپ کو surface area نظر آرہا ہے اگر ہم اس کا vector area draw کریں تو vector area draw کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس کے اوپر perpendicular draw کرنا پڑے گا so this will be the vector area for this surface اس surface کے لئے vector area ایسے آجے اگر اس بک کو میں ایسے place کر دوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوگر اس بک کو ایسے place کر دوں یہ میں ہوگا یعنی اگر میں اس کا vector area بنا تو اس کا vector area یہاں سے out of the surface ہوگا تو یہاں پہ ہم vector area draw کریں تو this will be in this direction تو یاد رکھئے گا ہم لوگ جب بھی flux کی definition کی بات کریں گے تو normally flux کو discuss رہے ہوتے ہیں in terms of vector area تو یاد رکھئے گا vector area کیا ہے surface area کے جتنا ہی magnitude میں بٹ ہے اس کے کیا پرپینڈگلر next bit ہم لوگ flux کی types discuss کرنے جا رہے تو flux کی types میں بات کرتے ہم لوگ دیکھیں maximum flux کے بارے میں بات کریں گے minimum flux کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے maximum flux کے بارے میں تو flux کی دو ہم نے definition پڑی تھی اور انہی دونوں definition کی base پہ ہم maximum flux کو justify کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ نے پڑھا تھا the number of electric field lines passing through a certain area جتنی کسی particular surface میں سے یا certain area میں سے electric field lines پاس کریں اسے ہم لوگ maximum flux کہیں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو red color کی line بنائی ہوئی ہیں these are basic electric field lines چلیں میں ان کے لئے e لکھ دیتا ہوں these are electric field lines اب ہم لوگ چاہ رہے ہیں maximum flux حاصل کرنا یعنی زیادہ سے زیادہ electric field lines گزریں آپ کی آسانی کے لئے مان لیں یہ board markers ہیں یہ electric field lines ہیں اب ہمیں دیکھنا maximum number of electric field lines پاس کروانی ہے میں hold کر لیتا ہوں maximum number of electric field lines ہم لوگ پاس کروانا چاہ رہے ہیں تو اب اگر میں یہ ہمارے پاس ایک surface ہے اس surface کو اگر میں electric field lines کے parallel رکھ دوں surface area کو دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دائیگرام میں اگر میں اس کو ایسے place کر دوں یہ board markers ہمارے پاس electric field lines ہیں اور یہ ہمارے پاس surface area دیکھیں electric field lines اور surface area ایک دوسرے کہ پہللل تب electric field lines گزریں نہیں ہم تو چاہرہ ہیں زیادہ سے electric field lines گزریں تو ہمیں in fact اس surface کو اس طرح سے رکھنا پڑے گا اب دیکھیں یہ electric field lines ہیں اور میں surface کو electric field lines کے perpendicular رکھ دیا ہے تو دیکھیں اب تقریبا ساری کی ساری جو electric field lines ہیں وہ اس میں سے گزر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ maximum flux حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو آپ surface area کو electric field lines کے کیا رکھنا پڑے پڑے کب ہوگا maximum flux جب ہم لوگ کیا کریں گے جو surface area ہے اس کو ہم لوگ رکھ دیں گے surface area just area word بھی بول سکتے ہو جب surface area کو ہم لوگ رکھ دیں گے کیسے perpendicular کس کے electric field کے تو یاد رکھئے maximum flux کے لیے surface area electric field lines کے کیا ہونا جائے perpendicular diagram میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اب ہم نے دوسری definition بھی پڑی تھی ہم نے کہا تھا flux dot product electric intensity اور vector area کا تو ہم نے surface area کی form میں describe کر لیا بھٹ جب ہم لوگ flux کا formula لکھیں گے phi is equal to e cos theta تو theta کون سی دو چیزوں کے درمیان angle ہے جن دو vectors کا dot product لے رہے تو vector area کا dot product لیا تھا electric intensity کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم theta put کر نا تو theta وہ angle ہوگا جو electric intensity اور vector area کے بیجے میں بن رہے اب یاد رکھئے گا میں نے تھوڑی surface area ہم نے بات کر ہے vector area اگر surface area ایسے place کریں گے تو vector area کیسے آئے گا اس direction میں آئے گا تو میں اس direction میں vector area draw کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے surface place کی ہوئی ہے اگر اس کا vector area draw کرے تو پیٹے اس direction میں آئے گا this is the vector area for this surface اب دیکھتے ہیں vector area اور electric field line میں کتنا angle بن ہے تو دیکھیں electric intensity اور vector area دونوں آپس میں کیا ہو گئے ہیں پرپینڈی گلر سوری پیرلل ہو گئے تو اس کا مطبع یہ ہو گا کہ جب ہم لوگ e cos ویلیو پیرلل ہو گئے تو پیرلل کے لیے ہم لوگ theta کتنا بٹ کر سکتے ہیں 0 تو میں کام کرنے جا رہا ہوں cos theta کی جگہ میں کیا بٹ کرنے جا رہا رہا 0 degree پر کرنے جا رہا اور آپ کو پتا ہے cos maximum value 0 degree پہ ہوتی ہے جس value 1 cos کی زیادہ زیادہ value 1 آ سکتی ہے جو کہ کہ ہوں پہ ہوگی 0 degree پہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ہمارے پاس maximum flux کا formula آگیا اب maximum flux کے لیے دو چیزیں یاد کر لیں پہلی چیز تو آپ نے یاد کر لی کہ surface area ہے اس کو آپ نے electric field lines کے perpendicular رکھنا ہے مطلب like this ایسے رکھو گے تو زیادہ field line گزرے گی تو vector area کیا ہوجائے electric field lines کے parallel ہو جائے گا میں surface area کی form میں describe کر دیا اب vector area کی form میں describe کریں تو یاد رکھیں maximum flux کے لیے جو vector area ہے that must be اگر ہم vector area کی بات کریں تو یاد رکھئے گا vector area must be parallel to the electric field lines تو دو باتیں ہم لوگ نے دیکھ لی بات flux تب maximum ہوگا جب surface area کو electric field lines کے perpendicular رکھ دیں گے اور اگر surface area کی form میں discuss کریں تو پھر surface area کو electric field lines کے perpendicular رکھنا پڑے گا but اگر ہم in terms of vector area دیکھیں تو surface area کو perpendicular رکھیں گے تو vector area automatically یہ سمجھل electric field lines اور vector area automatically electric field lines کے پیرلل لیکن لیکن ہم flux کا formula use کرتے ہیں یہ cos theta تو اس کون سی دو چیز درمیان angle ہے electric density اور vector area کے بیچ میں تو چونکہ vector area پہلا رکھا ہو ہے تو 0 degree put کر کے ہم چک کریں گے تو maximum flux maximum flux کا formula آجے گا یہ اب چلتے minimum flux میں بھائی وہ electric field lines ہیں آپ کے سامنے electric field lines گزر کریں تو بیٹے مجھے ایسے place کرنا پڑے گا surface area یہ دیکھیں surface area electric field lines کے کیسے رکھنا پڑے parallel یہ لیں parallel رکھیں گے تو in fact کو electric field lines نہیں گزر رہی ہوں گی یا minimum electric field lines گزر رہی ہوں گی تو دیکھیں اس کو میں نے یہاں پر بنایا میں نے in terms of area لکھا ہوا یہ surface area یہ electric field lines اور یہ surface area میں نے ایسے رکھ دیا ان کے سامنے تو یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں parallel ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب minimum electric field lines گزر رہی ہیں تو یاد رکھئے minimum flux کے لیے آپ کو دو باتیں یاد رکھنی ہیں پہلی density یہ electric field lines کے کیا ہو چاہیے parallel ہو چاہیے اب بیٹے دیکھئے گا میں نے ابھی بتایا کہ یہ electric field lines ہے یہ ہمارے پاس surface area but مجھے draw کرنا ہے vector area vector area کی form میں بات کرتے تو میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ اگر surface area تو اس کا vector area draw کرنے کے لئے اس کے اوپر draw کرنا پڑے گا perpendicular تو جیسے perpendicular draw کریں گے دیکھتے ہم لوگ کتنا angle بن رہے تو یہ surface area میں اس کا vector area draw کرنے کی لئے کیا کروں گا میں اس surface area کے اوپر perpendicular draw کر لوں گا یہ لیں یہ میں perpendicular draw کر لیا this will be the vector area surface area کے اوپر perpendicular draw کر لیں تو یہ vector area بن جے گا اب بیٹے یاد رکھئے گا ہم دیکھنا چاہ رہے electric field lines اور vector area کے بیچ میں کتنا angle بن رہے تو diagram آپ کے سامنے ہے electric field lines اس side کو دیکھیں دونوں میں کتنا angle بن رہے 90 degree کا in fact angle بن رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ minimum flux کے لیے آپ vector area کو electric field lines کے کیسے place کرنا ہے perpendicular place کرنا ہے یعنی میں لکھنے جا رہا ہوں in terms of vector area تو اگر ہم in terms of vector area کی بات vector area ہو گا بیٹے وہ ہو جے گا electric field lines کے perpendicular یہ perpendicular symbol ہے parallel کا symbol ہے لیں جی یہ ہمارے پاس minimum flux کے لیے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ surface area electric field lines کے کیسے رکھنا ہے parallel جب vector area electric field lines کے پر perpendicular اب چلتے minimum flux کے formula میں کون سی دو چیزوں کے درمیان angle ہے electric intensity and vector area کے بیچ میں بھئی vector area کے ساتھ ہم نے دیکھنا ہے तो पैटे دیکھیں vector area के electric intensity क्या ہے perpendicular to perpendicular के لिए आप लोग को theta कितना put कर पड़े गा 90 degree put कर अगर हम लोग यहाँ पर theta 90 degree put कर दे तो flux है देखते है वो क्या बने गा e a cause 90 degree by cause 90 degree value 0 होती है तो cause 90 के जगा जू ही 0 put करें हमें flux क्या मिलेगा 0 जो के हमारे लिए क्या होगा minimum flux होगा तो याद रखिए का minimum flux की बात करें तो minimum flux के लिए आप लोग याद रखना है जो surface area उसको electric field lines के parallel रखना है या vector area को electric field lines के perpendicular रखना है अब बेटे जरूरी नहीं है कि हम लोग surface area को parallel या perpendicular ही रखें किसी और direction मे भी तो रख सकते है तो फिर अगर किसी और direction मे रखें तब flux किस तरह का होगा वो बाग करते है तो अभी हम बात करने जा रहे any certain flux के बारे में या जब किसी और angle पर रख रहे तो यही जो board था अब somewhat like this ठीक है इसको थोड़ा सीधा ड्रॉ कर ले अगर यह समझने बिटे हमारे पास this will be the vector area और यह आपको electric field lines red color में यहाँ electric field lines pass करती भी नजर आ रही है this is electric field lines तो अगर मैं यहाँ electric field lines भी draw कर लू तो यह बनेगी हमारे पास electric field lines अब हम लोग flux calculate करना चाह रहे है तो बिटे अब हम लोग flux के formula में जाएंगे तो flux का formula हम लोग ने पड़ा था actually flux is the dot product of electric intensity and vector area तो हम इसको लिख सकते हैं बेटे e cos theta theta जितना angle बन रहा है vector area or electric intensity के बीच में यहाँ electric intensity or vector area angle 0 हमने 0 put कर दिया था यहाँ electric intensity or vector area में 90 put कर दिया था अब यहाँ पर अगर मैं आप से पूछ हूँ electric intensity or vector area में कितना angle बन रहा तो ना 0 बन रहा बलकि उनके बीच का कोई angle बन रहा तो जितना भी angle बन रहा है electric intensity और vector area के बीच में आप यहाँ पर place कर दो तो हमारे पास क्या आजेगी flux की value आजेगी इस आल बाउट दा flux इंशाला नेक्स वीडियो में हादर होंगे अला